دل کہتا ہے اککام کرے دل کہتا ہے اککام کرے چل زندگی قرآن کے نام کرے ویلکم ٹو بینات الحسنہ اہلا و سہلا و مرحبا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چپٹر ہے در رولز آف نون ساکینہ تنوین اکام نون الساکینہ تیوہ تنوین اور آج کے سبقہ کیا ہی خوبصورت نام ہے اخفا کا معنی ہے کہ وہ حرف چھپ جائے گا اور وہاں پہ تھوڑی سی شیپ غنے کی ٹائپ آئے گی یعنی غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا سب سے پہلے آج کی کلاس میں ہم لیٹر آف اخفا یاد کریں گے کہ وہ کون سی لیٹر ہیں جن پر اخفا ہوگا یاد رکھے گا پندرہ لیٹر ہیں جن پر اخفا ہوگا اور بہت ہی خوبصورت ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے یہ پندرہ اخفا کے لیٹر کونٹ سے ہیں آئی اب ان کا رول بنا لیتے ہیں نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد ان پندرہ حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا کریں گے یعنی اس نون ساکن کو چھپا لیں گے اور وہاں پہ غنہ بھی کریں گے یہ ساری کہانی نون ساکن اور تنوین کی ہے آج کی کلاس میں لیٹر آف اخفا جسٹ نون ساکن پر اپلائی کریں گے یاد رکھے گا نون ساکن ہو اور اس سے آگے ان پندرہ حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو وہاں پہ اخفا کریں گے اور ساتھ ہلکا سا غنے کا ٹیچ بھی دیں گے وہ نون ساکن کو چھپائیں گے جب چھپائیں گے زہری بات ہے تو وہاں پہ غنے کی شکل قائم ہو جائے گی ان تسخورہ نون ساکن اس کے بعد تا ہے اور تا حرف اخفا میں سے ان تسخورہ نہیں کہنا ان تسخورہ ان سالخہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد سین ہے ان سالخہ نہیں ان سالخہ ان تلقہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف اخفا میں سے دعا ہے ان قلبہ اب ان قلبہ نہیں اس کو چھپائیں گے ان دادن اب ان دادن نہیں کہنا اخفا کریں گے یعنی نون ساکن کو چھپائیں گے اور ساتھ ہی گنا ہوگا ان سارن نون ساکن ہے اور اس کے بعد سوا ہے حرف اخفا میں سے ان کافن نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے ان کالن تن کیلن نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف ہے ان کن تم اس لفظ میں دیکھے گا دو دفعہ نون ساکن ہے اور ایک کے بعد کاف اور ایک کے بعد تا ہے تو دونوں پر اخفا بھی کریں گے اور گنا بھی کریں گے ان شکر نون ساکن کے بعد زا ہے امید ہے آج کا یہ اخفا اور یہ گننے کا جو بہت خوبصورت چپٹر ہے اور پندہ لیٹر بھی یاد کریں گے اور انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی یاد رکھیں گے جزاکاللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کہتا ہے ایک کام کرے دل کہتا ہے ایک کام کرے چل زندگی قرآن کے نام